نمسکار دوستو سیلپشٹڈی یوٹوگ چنل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں ریلوے گروپ ڈی جو لگ بگ آپ کی ایک لاکھ تین ہزار سات سو انتالیس جسمیں ویکنسی تھی اس کے آپ کے فارم کے اسٹیٹس جاری کر دیے گئے ہیں یہ آپ کے پچیس سات سے اویلیبل کر دیے گئے تھے دوستو اور دوستو جو اس کا سی بی ٹی اگزام ہے وہ آپ کا ستمبر اکٹوبر میں ہونے کی سمباؤنا ہے میں آپ کو بتا دوں اگزام ہونے سے پہلے آپ کو ایک بار سیلپس کے بارے میں پوری جان کاری دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اگزام کے اندر کیا آنے والا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریلوے گروپ ڈی کا پورا کمپلیٹ سیلپس بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انتقجیر دیکھے گا اس کے اندر کیا ہے دوستو پہلے تو آپ کا کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد فیجی کا لیفیسنسی ٹیسٹ پھر آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن اور میڈیکل ٹھیک ہے دوستو تو پہلے نمبر کا جو آپ کا کمپیٹر بیس اگزامینسن ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا جرنل سائنس ملے گی جس کے آپ کو ٹچیس سوال ملیں گے پچیسی نمبر کا آپ کا جرنل سائنس آئے گی یعنی کہ آپ کا ایک پرشن ایک نمبر کا ہوگا پھر اس کے بعد میتہمیٹکس یعنی کہ میتھ اس کے آپ کو پچیس سوال دیکھنے کو ملیں گے اور پچیسی نمبر کے وہ ہوں گے اس کے بعد دوستو جرنل انٹیلیجنٹس اور ریجننگ اس کے آپ کو تیس سوال ملیں گے اور تیسی نمبر کے یہ اس میں ہوں گے پھر اس میں آپ کا آئے گا جرنل آورننس آن کرنٹ افیر یعنی کہ کرنٹ افیر آپ کی بیس نمبر کی اور بیس ہی سوال اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو کل ملا کر آپ کو سو پرشن ملیں گے اور سو ہی نمبر کا آپ کا اگزام ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ایک نمبر کا ایک پرشن ہے اور دوستو اس کے لئے آپ کو نبی منٹ دیے جائیں گے پھر اب بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر نگیٹیو مارکنگ جو دی گئی ہے وہ کتنی ہے دوستو وہ ون تھرڈ کی اس کے اندر نگیٹیو مارکنگ ہے یہ بھی آپ لوگ دھیان نہ آکھئے گا پھر دوستو اب میں آپ کو ڈیٹیل میں پورا سلیبس بتاتا ہوں کہ کون سے ٹوپک کے اندر کون کون سے چپٹر آپ کے آنے والے ہیں تو دوستو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آر آر سی گروپ ڈی لیول ون کا سلیبس ہے اس کے اندر کیا ہے میٹھیمیٹکس جو آپ کا آئے گا اس کے اندر نمبر سیسٹم بورڈ ماس ڈیسیمل فریکشن یل سی ایم یچی ایپ ریشیو پرشنٹیج مینسوریشن ٹائم اینڈ ورک ٹائم اینڈ ڈیسٹینس سیمپل اور کمپاؤنڈ انٹریشت پروفیٹ انڈ لوس الڈجیبرا جیومیٹری ٹیکنومیٹری ایلیمنٹری سٹیٹکس سکوائر روٹ ایج کلگولیشن کلینڈر کلوک پائپ اور کسٹن دوستو دھیان نہ کھئے گا اس کے اندر آپ کو جرنل میتھ تو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ایڈ وانس میتھ ریلویز بہت زیادہ دیتی ہے پہلے ہی ان لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کو ٹیکنومیٹری جیومیٹری ایلجیبرا ایلیمنٹری سٹیٹکس سکوائر روٹ وغیرہ آپ کو میتھمیٹکس میں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ ایڈ وانس میتھ کی تیاری بھی اچھے سے رکھیں پھر اب میں بات کرتا ہوں جو آپ کا جرنل انٹیلیجنٹ اور ریجننگ ہے اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا اینیلوجیز ایلفہ بیٹ این آپ کا نمبر سیسٹم کوڈنگ ڈی کوڈنگ میتھمیٹکل اپریشنز ڈیلیشنسیپ سیلوجیم جمپنگ ڈائیگرام ڈاٹا انٹرپریشن اور آپ کا سیمیلر اور ڈیفرینس یعنی کہ آپ کا جو انتر وغیرہ اس میں دیے جاتے ہیں اینیلائز ریجننگ کلاشیفیکشن ڈاریکشن اسٹیٹمنٹس تو یہ آپ کی ریجننگ کے انتر ملیں گے پھر اب میں بات کرتا ہوں جو آپ کی جرنل سائنس ہے دوستو آپ کو پتا ہے آپ کی جرنل سائنس اس کے اندر پچیس نمبر کی دی گئی ہے تو آپ کو جرنل سائنس پر زیادہ دھیان دینا ہے اس کے اندر آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ ٹینتھ سٹینڈرڈ کا آپ کو فیجکس کیمیشٹری یہ سب ہی دیکھنے کو ملے گی آپ اسی حساب سے اپنی تیاری رکھے گا باقی دوستو جو اس کی کرنٹ افیر یا کسی انہی سبجیکٹ جو آپ کا کرنٹ میں جس کے اوپر سوال بنتے ہیں کرنٹ میں جو آپ کی چرچائے جیسے آپ نیوزی پیپر اگر پڑتے ہیں تو دوستو مہا سے آپ کو کرنٹ افیر میں بہت زیادہ مدد ملے گی ٹھیک ہے کون سا یان لونچ کیا گیا یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مددہ یا کسی انہی دیش کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا اس طریقے کے کرنٹ افیر یا کوئی الیکسن سے ریلیٹڈ کسی بھی طریقے کا پرشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو جیسا میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا کہ آپ کو سو سوال دیکھنے کو ملیں گے جس کے اندر جنرل سائز 25 نمبر کی میتھمیٹکس 25 نمبر کا اور ریزننگ وغیرہ تیسے نمبر کی اور کرنٹ افیر 20 نمبر کی سو سو سوال سو ہی نمبر کے ون بائی تھرڈ کی نگیٹیو مارکنگ سمیں دیا جائے گا 90 منٹ اور پھر میں نے اس میں آپ کو پورے سلیبس کی ڈیٹیل دے دی تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کے فیجیکل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو فیجیکل افیسنسی ٹیسٹ ہے یعنی کے پی ایٹی جب آپ ریٹن ایک جام کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فیجیکل افیسنسی ٹیسٹ کے لئے بلائے جاتا ہے تو اس کے اندر دوستو آپ کو کیا چاہیے جو میل کنڈیڈیٹ ہے ان کے لئے انہوں نے بولا ہے کہ 35 کلو کا وزن آپ کو 100 میٹر لے کر چلنا ہے دو منٹ کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو ایک ہی چانس دیا جائے گا آپ کو ویٹ کو نیچے نہیں رکھنا ہے نہ اسے نیچے کرنا ہے دھیان نکھے گا 35 کلو کا وزن منٹ 15 سیکنڈ میں اس کے لئے بھی آپ کو ایک ہی چانس دیا جائے گا پھر اب بات کرتا ہوں فیمیل کے لئے 20 کلو وزن 100 میٹر لے کر چلنا ہے دو منٹ میں 20 کلو وزن کو آپ کو 100 میٹر دو منٹ کے اندر لے کر پہنچنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کہیں رکھنا نہیں ہے یا نیچے نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے بتایا فیمیل کے لئے 1000 میٹر کی جو رننگ ہے وہ آپ کو پانچ منٹ 40 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے تو دوستو یہ تھی اس کی فیجیکل کی بات مطلب ایفیزنسی ٹیسٹ پی ایٹی کی بات کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہونے جروری ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا چاہیے باقی دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں ہائٹ وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی چھوٹا ہو لمبا ہو کیسا بھی ہو وہ سبی اس میں چلتے ہیں بس آپ کو جو اس کی یہ انہوں نے دی ہے 35 کلو بجن 100 میٹر 2 منٹ میں جانا ہے 1000 میٹر 4 منٹ 15 سیکنڈ میں آپ کو بھاگنا ہے یہ آپ کو کوالیفائی کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے ہائٹ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے پوری جانکاری مل گئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو جادی سیدہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سیلپی شٹیڈی کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا باقی دوستو میں آپ کو بتا دوں ہمارے چینل پر آپ کو ہیشٹری پولیٹی ایکنومی اور جرنل سائنس اور آپ کا دوستو یو پی پولیس کے لیے سپیشل کلاسیز سی ایس ایف ہیڈ کنسٹیبل منسٹرل کے لیے سپیشل ٹوپکس ٹوپ ہنڈریڈ کی سری یہ سبھی ڈاٹا آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا ہمارے چینل کی ساتھ آپ بنے رہے تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو یا کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دینے ہو